تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سید عادل شاہ کا سلام جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے سوابی میں ایک ایسے علاقے کے اوپر جو کہ انتہائی دلکش اور خوبصورت مناظر ہے اسی کے ساتھ ساج ایک بڑی ہسٹری بھی رکھتی ہے اور ایک ٹواری سپورٹ بھی ہے جی ہاں میں ہنڈ میوزیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور ہنڈ میوزیم جو ایک بڑی ہسٹری رکھتی ہے سو آج ہم آپ کو ہنڈ میوزیم کے حوالے سے سیر کرائیں گے سٹیہ ویڈ دس جی ہنڈ پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر واقعہ ہے یہ ماضی میں بہت شان و شوکت کا شہر تھا اس کا اصل نام اتبند پورا تھا جو کہ ہنڈ میں پائے جانے والے سرنوشتہ سے اور کشمیر کی باروی صدی اسوی کی تاریخ راشتر نگینی سے بھی جانا جاتا ہے تین سو نتیس قبل مسیح میسکندر آزم نے بھی یہی سے دریائے سندھ عبور کر کے ٹیکسلا کی جانے پیش قدمی کی چھٹی صدی اسوی میں چینی زیرخوان زانگ نے ہنڈ کا دورہ کیا تقریباً نوی صدی اسوی میں ہنڈ نے اس وقت مقبولیت حاصل کی جب یہ مشہور ہنڈ و شہری سلطنت کا دارال حکومت بنا ایک ہزار پچیس میں محمود غزنیوی نے اس علاقے کو قبضہ کیا بعد میں مول ششنشو اکبر نے یوسف زیق قوم کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کے لیے اس علاقے میں ایک ووجی قلعہ بھی تعمیر کیا ہنڈ کی تاریخی اہمیت کو مند نظر رکھتے ہوئے محکم احسار قدیمہ خیبر پختنخواہ نے اس علاقے میں انیس سو پچانمے سے قدائی کا باقیدہ آغاز کیا تاکہ دریافت ہونے والے باقیات اور نوادرات کی صورت میں علاقے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کر سکے دوہزار نو میں کی گئی قدائی میں ہندو شاہی اور کشان ادوار پر مشتمل نوادرات برامت ہوئے جس میں سے موتیاں، تیاروں کے ٹکڑے اور برطن مغیرہ شامل ہیں اتنیلوجیکل گیلی اس خطے کے مشہور قبائل کے ثقافتی مواد کو دکھاتی ہے اس میں کڑائی کا کام، چاندی اور دہاتی زیورات، موسیقی کے علاق، ہتھیار اور مختلف علاقوں سے گھر کی اشیاء شامل ہیں سوٹی، ریشم، اون، سونے اور چاندی کے داگے میں کڑائی کا کام پاکستان میں قابل پخر اور دیرینہ روایت ہے کڑائی خواتین کا لوگ پن ہے اور اس میں استعمال ہونے والی بنیادی مواد ہاتھ سے کاتا اور ہاتھ سے بنی ہوئی روئی ہے اجائب گر میں شاندار طریقے سے بنی ہوئی بیڈ شیٹ، تکیا کورٹ، ٹیبل کلاٹ اور رمال نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں موسیقی خود ارائشوں کے ساتھ مردوں کی شمولیت کی ابتدائے قدیم دور میں گہرائی میں دبن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم کتنے ہی پیچھے چلے جائیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتر اور کانسی کے دور کی تحضیب بھی خود کو خوبصورت بنانے کے لیے شہوری کوششیں کرتی ہے اپنے آپ کو سجانے کی اپنی بنیادی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قدیم انسان نے اپنے ماحول میں دستیاب مواد کو استعمال کیا قیمتی داتوں اور پتروں کی دریات کے ساتھ ہی انسان ان کو اپنے آپ کو سجانے کے لیے استعمال کرنے پر مجبور ہوا اجائب گر میں رکھی گئی گریلو اشیاء وہی تھی جو اپنے گروں میں لوگ اپنی روزمرہ کی ضرورت کے لیے استعمال کرتے تھے ان کے ساتھ ساتھ کانسی سے بنی گئی اشیاء بھی مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی موسیقی 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 یہاں نمائش کے لیے رکھے گئے فائر ہتھیار سوبہ سرحت کے مختلف قبائل سے جمع کیے گئے ہیں ہتھیاروں کو قبائل نے دشمنوں کے خلاف اپنی عزت اور علاقائی سالمیت کے دپا کے لیے استعمال کیا موسیقی 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 نے انسان کی روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے مٹان سکاپت میں روایتی موسیقی کے آلات کا شاندار انتخاب ہے یہ آلات ہمیشہ روایتی حجروں میں پائے جاتے ہیں مٹان سکاپت کے لوگ اپنے حجروں کا ایک بڑا حصہ خرچ کرتے ہیں اور وہاں کے مقامی پنکاروں کی سرپرستی کرتے ہیں موسیقی 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 پانچویں سدی اسویں میں بس ایشیا سے تعلق رکھنے والے جنگ جو قوم سپید ہندو رامان کی قیادت میں گندہارہ کو پامال کیا اور بدمت کی تمام مذہبی مقامات کو تختاراج کر دیا اس کے بعد ہندو شائی خاندان کی حکومت قائم ہوئی جنہوں نے ہند زلہ سوابی اپنا دارالحکومت بنایا سلطان محمود حضرمی نے دسویں صدی میں ہند کی مشہور لرائی میں ہندوستان کے شائی خاندان کو شکست دی اور اس خطے میں اسلام کا جنڈا لہرائیا موسیقی موسیقی جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا وی لاغ حب سو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ سوابی آپ لوگ جب بھی جائیں تو ضرور اس علاقے کا جوئے وزٹ کیجئے بہت انفارمیٹیب اور انٹرسٹنگ جوئے علاقہ ہے اور اپنی رائے جوئے کومنٹ بکس میں ہمیں دیجئے انشاءاللہ نیکس پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے سو مجھے دیجئے اجازت جی موسیقی موسیقی موسیقی